بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اس وقت غیر مسلموں کی تہوار غیر مسلموں کی عید سنکراتری کے عنوان پر جنوری کے چودہ پندرہ تاریخ میں منایا جاتا ہے خاص طور پر اس میں پتنگ بازی کا بہت شوق اور تفریح کے طور پر لوگ اڑاتے ہیں مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو تہوار ہے جسے بسنت بھی کہا گیا اور سنکراتری بھی کہا گیا اس تہوار کا مقصد اور اس کی بنیاد کیا ہے تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں حقیقت رائے نامی شخص نے حضور علیہ السلام کی شان میں اور عدرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی تو وہاں کی عدالت نے اسے فانسی کی سزا سنائی اس لیے کہ اس نے حضور کی شان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت رقیق تفسیرہ کیا جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی جس جگہ اسے فانسی کی سزا دی گئی اسی جگہ سے غیر مسلموں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہن کر پتنگ بازی کی اور اس کے نام پر برسی منا کر دعوت کی اور اسے خوشی پہنچانے کے لیے انہوں نے عید کا تصور اپنایا اور عید منانے لگے تو اس کی تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اس کے نام پر یہ پنچمی بسند پنچمی کے نام پر یہ عید مقرر کی گئی متعین کی گئی جس کے بعد سے بازابتہ غیر مسلموں نے اس کی عید منانا شروع کر دیا سکھ نے اس سے برطرفی اختیار کر لی اور دیگر قوموں نے بھی برطرفی اختیار کر لی لیکن مسلمان ہیں کہ عملی طور پر جانے یا ان جانے میں بسند جیسے تہوار میں پتنگ بازی کرتے ہوئے تفریق طور پر پتنگ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خالص غیر مسلموں کا تہوار ہے یہ ہندووں کی عید ہے اس میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح شریک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی پر ہی ڈالی گئی ہے اس لیے مسلمان والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے ان کو پتنگ خریدنے کے لیے پیسے نہ دیں اس عید میں کئی نقصانات ہیں پتنگ بازی کے کئی نقصانات ہیں جانی نقصانات ہیں کئی لوگ ہیں پتنگ کے لوٹنے میں اور پتنگ اڑانے میں بعض مرتبہ اونچی اونچی عمارتوں سے نیچے گر جاتے ہیں سر پھڑ جاتا ہے جسم زخمی ہو جاتا ہے ہاتھ پیر ٹوڑ جاتے ہیں کتنے نوجوان بچے ہوتے ہیں جو سڑکوں پر پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں انیس سو پچینوں سے لے کر اب تک کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں تاریخ کے حوالوں سے کتنی موتیں ہوئی ہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اخباروں کے تراشیدوں کو لے کر اور جو ریپورٹس آتی ہیں ان سب کا اندازہ لگا کر اور تاریخ نگاروں نے کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی نگرانی کریں پتنگ اڑانے کے لیے ہرگز اجازت نہ دیں اور ان کا تعاون نہ کریں پیسے نہ دیں کہ وہ مانجا خریدیں دھاگا خریدیں ہاتھ کڑ جاتے ہیں کان کڑ جاتے ہیں جسم زخمی ہو جاتا ہے بعد ایسے واقعات بھی پیش آگے کہ گلہ کٹ گیا جان چلی گئی اور پتنگ لوٹنے کے لیے دوسروں کے بنگلوں پر دوسروں کی چھتوں پر بغیر اجازت چڑ جاتے ہیں ڈی جے لگاتے ہیں عورتوں کو سخت اس سے کلفت ہوتی ہے کپڑے سکھانے کے لیے یا گھر میں کام کاج کے لیے یا گھروں میں بیمار ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے یہ ایسی عید ہے کہ جس میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہے اور وقت کا زیاہ ہے وقت اس میں زائے ہوتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے ذکر تلاوت کے لیے نماز باجماعت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے اور پتنگ اڑانے میں دوستوں کے ساتھ ہسی مزاق میں اور دوسروں کے مال کو نقصان پہنچانے میں اپنی پتنگ کے ذریعے دوسرے کی پتنگ کو کٹنا اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور یہ غیر مسلموں کی غیر مسلموں کی عید پر مشابہت اختیار کرنا ہے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں اس لئے مسلمان والدین کو چاہیے خاندان کے سربراہ اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کو چاہیے اور محلے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کا جائزہ لیتے رہیں کہ کوئی محلے میں اس طرح ڈی جے لگا کر یا گانے لگا کر پتنگ اڑاتے ہوئے چھتوں پر چیخ و پکار کرتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے یہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو عملی طور پر پتنگ بازی کے ذریعے وہ تفریح کرتے ہوئے نظر آئے تو سختی کے ساتھ منع کر دینا چاہیے اس کو سرسری اور سطحی نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ ہمارے ایمانی غیرت کے خلاف ہے اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے اس لئے یہ بات ذہن میں ہو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک شیخ گزر رہے تھے ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے سڑک کو دیکھا ہولی کا دن تھا تو پوری رنگ بھی رنگی سڑک لوگوں نے ہولی کھیل کر سارے سڑک کو رنگ بھی رنگی بنا دیا تھا ایک گھدا وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو اسے دیکھ کر انہوں نے بطور مزاق بطور مزاق کے پان جو وہ چبا رہے تھے اس کا جو پیک ان کے موں میں جمع ہو گیا تھا اس کو گھدے پر تھوکتے ہوئے یہ کہا کیا تجھے کسی نے رنگین نہیں کیا اللہ کی شان دیکھئی ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا حضرت بتائیے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو وہ کہنے لگے اللہ تعالی نے میری پکڑ فرمائی ہولی کے دن جب وہ گھدا وہاں کھڑا ہوا تھا میں نے اپنے موں کے پان میں جو پان کا جو پیک جمع ہو گیا تھا اس پر میں نے یہ کہا کہ کیا تجھے ہولی کے دن کسی نے رنگا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے میں نے اس پر پیک کو تھوکا تھا اللہ تعالی نے یہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے اور ہولی کے عنوان پر اس پر جو میں نے پان کا رنگ تھوکا تھا اسی پر پکڑ فرما دی ہے اس لئے اللہ کی شان بڑی وراء الوراء ہے مسلمان کو ڈرنا چاہیے بچوں کے بارے میں بہت بہت ہی زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ چلو پتنگ ہی اڑا رہا ہے نہیں یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے نہ پتنگ بیجنا جائز ہے نہ خریدنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو اڑانا جائز ہے نہ پتنگ بازی کرنا جائز ہے نہ پتنگ لوٹنا جائز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو کبوتر بازی کرتے ہیں کبوتر پکڑنے کے لئے دوڑتے ہیں وہ شیطان ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت میں شریف فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ پتنگ دوڑنے کے لئے پتنگ پکڑنے کے لئے جو دوڑتے ہیں وہ بھی شیطان ہیں اس لئے اس لئے اپنی اولاد کو اس عمل سے بچائیں اپنے خاندان میں جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو اس سے بچائیں مسلمان محلوں میں دیکھا جا رہا ہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پتنگ خریدی جا رہی ہے اڑائی جا رہی ہے پتنگ بازی کی جا رہی ہے یہ لوگوں نے جو سیکھ رکھا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے بچہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے تھوڑا سا پورے دین پر عمل نہیں کرتا ہے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر پورا جسم صحیح سالم ہو اور جسم پر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو بس اس کے اندر سے جان نکل جائے روح نکل جائے تو کیا وہ کام کا کچھ ہوگا کیا اس جسم سے کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک اسی طرح پورا جسم صحیح سالم ہے سب کچھ ہے پورے کام کرتا ہے اخلاق اچھے ہیں ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے دیندار ہونا ہی اصل ہے اسلام پر عمل کرنا ہی اہم ہے اس لئے بچوں کی نگرانی کرے چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے نمازوں کا احتمام ہو تلاوت کا احتمام ہو پڑھ لے نکھنے پر زیادہ توجہ ہو اور جن سبجیکٹ میں بچے کمزور ہو گئے ہیں اس کی طرف بچوں کی توجہ کو مرکوز کرایا جائے فکر کی جائے بچوں کے لئے دعائیں کی جائے اور بچوں کے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں ان کو صد فیصد قائم کرنے کی کوشش کی جائے ایمان پر مرنے اور ایمان پر جمنے اور ایمان پر چلنے کے جذبے بچوں کے اندر پیدا کیے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین